میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس کے پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم اگر زیادہ صوبے بنا دیں ڈیویزنز کو بنا دیں اس کے پر ڈیبیٹ کریں ہوگا یہ مقصد صرف ایک ہے کہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو سب سے جو طبقہ مشکل زندگی گزارتا ہے اس کی ہم آسانی کیسے پیدا کر سکتے ہیں میرا خیال کہ اگر یونٹس زیادہ بن جائیں ان کے مسئلے وہاں ہاں لو جائیں لوکل گرمنٹ سسٹم اچھا بن جائے تو پہلی تو یہ چیز اور دوسرا یہ بھی کہ انصاف جس طرح میں نے شروع میں بات کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ مشرے میں انصاف ہوتا انصاف کے لیے بلکل لوگوں کو میلو دور نہیں جانا پڑتا اتنی سفر آم آدمی بلکل بات ٹھیک کہتے ہیں وہ جا کے کہاں ٹھہرے گا اس کو پیسے خرچ کرنے پڑتا ہے کرایا دینا پڑتا ہے وہاں رہنا پڑتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ساری دنیا کے اندر جب عبادی بڑھتی گئی تو سوبے بھی بڑھتے گئے کیوں بڑھتے گئے کیونکہ وہاں سب نے کہا کہ لوگوں کو ہم کیسے انصاف دے سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی عبادی چالیس کروڑ تھی جب پاکستان بنایا ہے تو اس کی عبادی چالیس کروڑ تھی آج بائیس کروڑ ہے چالیس لاکھ چالیس لاکھ نہیں نہیں چالیس کروڑ ہاں ساری چالیس لاکھ چالیس پاکستان کی عبادی چالیس بلین تھی اور آج پہنچ گئی ہے دو سو بیس بلین سو جب اتنی تیزی سے بڑھی عبادی تو ان کو ہم نے سروس بھی ویسے کرنا ہے چالیس بلین سے دو سو بیس بلین اس کا مطلب کہ ان کے لیے آپ نے اور سہورتیں پیدا کر رہی ہیں تاکہ ایڈمسٹریشن کا تو مقصد ہی ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل کریں تو اس لیے اس کیلئے ڈیبیٹ کی ضرورت ہے آپ کا جو ڈیبینچ ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ضرور بننا چاہیے میری صرف ایک ریپریسٹ ہوگی کہ اس کے اور بھی بار مجھے پتہ لاہور بار کے اندر بڑا وہ شور مچائیں گے بہتر یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے اور میں بیچ میں پڑھتا ہوں ہم بیٹھ کے ان کو کنونس کریں کہ یہ لوگوں کی بہتری ہے اس میں